موسیقی دوستو سب سے پہلے تمہیں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے ہمارے پرورام کو دیکھتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کروں اور آپ کے ذہن کے تفکرات غم فکر جو آپ کے دماغ میں ہیں انہیں نکال دو ہسی مزاق ہو تفریح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلم دیڈی ڈسکس ہوتے رہے تو اچھا رہتا ہے کیونکہ ہم کتنا ہی خوش ہو مگر ہمارے ذہن سے پیٹرول کی قیمتیں کوئی سائنس دان نکال نہیں سکتا کوئی چیز ہمارے ذہن سے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں نکال سکتا کوئی خوشی ہو تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہمیں رنجیدہ کر دیتے ہیں پریلوں میں اب ہم جا نہیں سکتے میلوں میں ہم جا نہیں سکتے آپ رہ جائیں گے اینڈ میں کون گھدا گاڑیاں اونٹ گاڑیاں گھوڑے گھوڑا گاڑیاں آپ سوچیں آپ لہور جا رہے ہیں اونٹ پہ دین چکتا دین چکتا کب پہنچیں گے آپ اور سوٹکیس وغیرہ کہاں رکھیں گے اونٹ پہ اس کے لئے ایک چھوڑا گھدا کرنا پڑے گا میں آنے والے حالات دیکھ رہا ہوں کیا ہونے والا ہے اللہ رحم کرے تم تم کیسے چلوگی بجلی تو جا رہی ہے تمہیں کندے بڑھا کے پھریں گے لوگ نہیں ہو سکے گا تمہارا بھی کو کام تم بھی اپنے میکیں چلی جاؤ چل جاؤ بجلی کی فکر لگی رہتی ہے گیس کی فکر لگی رہتی ہے پھر جس رفتار سے ڈاکے پڑھ رہے ہیں ڈاکوں کی فکر لگی رہتی ہے یار ان کو کون روزگار دے گا آخر کار ان کے لئے ہمیں باہر چیزیں لے کے نکلنا ہی پڑے گا انہا وہ بھوکے مر جائیں گے کتنی فکر ہیں ہمیں مخواتین ان مشکل حالات میں کس طرح چولا جلاتی ہیں کس طرح گھر کے کھانا پکاتی ہیں کس طرح شہر کو بچوں کو کھانا دیتی ہیں کس طرح اپنا کچن میں کس طرح اور پھر سردیوں میں کس طرح سے وہ زندگی کو مینج کر رہی ہوں گی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اور پھر اس کے بعد وجود ایک الزام ہے کہ عورتیں انسانوں کو رولاتی ہیں یعنی کہ مردوں کو رولانے والی عورتیں ہیں انہوں نے ٹینشن دے دے کہ عاشقوں کے قبرستان بھر دیئے ہیں یہ چیز ہے لیکن آج ہمارے شو کے اندر یہ بات ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عورت غم ہی نہیں دیتی آپ کو خوشیاں بھی دیتی ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں جب وہ داخل ہوتی ہے بہار بن کے تو پھر آپ کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں اور آپ کو پہلی خوشی آپ کی کان میں وہ ہی بتاتی ہے پھر آپ پورے علاقے میں پھیلاتے ہیں اس کو ایک خاتون نے اپنے شوہر کو بڑے مسکرا کے دیکھا اور کہا سنیے ہمارے گھر نیا میمان آنے والا ہے اوہ اوہ شوہر تو پاکھل ہو گیا پھون کیا دوستو مٹھائی لے گا آجا بھائی سمجھے گا ببی نے کہا بٹھائی کیوں بنگا رہے بھولے تبی نے تو کھایا نیا میمان آنے والا ہے بولے ہاں کل امی آنے والی ہے تو آئے ہم اس پر بات کریں گے لیکن ہمیں امی آنے والی ہے لیکن ہمارے بریک کا ٹائم آنے والا ہے ہم چوڑا سا بریک لیں گے مہم پولی سا بریک اور آتے ہیں فران محبس don't go anywhere we'll be right back welcome back after the break آج کی شوگی جو خاص بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا کے کیا تھا بریک سے پہلے کہ ہمارے ہاں ہم نے ساری ذمہ داری مردوں پہ ہی ڈالی ہوئی ہے مگر ہم پراپر طریقے سے اپنے ملک کی خواتین کے ٹائلنٹ کو شاید یوز نہیں کر پائیں یا ہم کرنا نہیں چاہتے یا ہم جو مرد ہیں وہ اس اپرچنٹی کو رکھنا چاہتے ہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپرچنٹی رہے کہ ہر فیلڈ کے ہم جو ہیں اپر ہینڈ ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں خواتین بھی بڑی بہت 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 ٹائلنٹیڈ خواتین ہیں بلکہ ملٹی ٹائلنٹیڈ ہیں ان میں بہت سارے نام ہیں آج ہم نے جو خواتین بلائی ہیں آج ہمارے پاس صرف خواتین ہیں ہم نے مرد نہیں بلائے ہیں کیونکہ سارے مردوں کی نمائندگی میں کروں گا اور ساری عورتوں کے جوابات وہ دیں گی تو چار خواتین ہوں گی ہمارے ساتھ لیکن پہلے ہم دو وہ بلا رہے ہیں جو سینئر بھی ہیں اور اچھی ٹھیک ہے اور بہت باکمال ہیں خواتین نظرات ہم سب فنکاروں کے لئے بہت رسپیکٹیبل ہیں اور یقینی طور پر ان کے نام اور ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کے چہروں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے گی ہمارے شریف شو کی پہلی مہمان آپ کی بھرپور تعلیوں میں محترمہ ملک قابل احترام قابل عزت محترمہ دردانہ بٹ آپا باجی مامی میں آپ کو شریف شو میں خوش حمدید کہتا ہوں اور اب میں جس دوسری فنکارہ کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ دو فنکارہیں ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو تھیٹر اور ٹیلیویجن نے ان کو بہت کیا ہے اور بہت ہی یہ تو ایک سامنے لیجیے جنہیں میں بلا رہا ہوں یہ ایک اتفاقیہ آرٹسٹ ہیں یہ آرٹسٹوں کی گیترنگ میں بیٹھتی تھی اور ایسی باتیں کرتی تھی کہ انہیں آرٹسٹوں نے فرمائش کرنی شروع کر دی آپ ڈراما کریں آپ ڈراما کریں اور پھر انہوں نے اتنا ڈراما کی آپ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں بس کریں کیا کر رہی ہیں تو یہ ایک بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ایک نام اور بڑا جڑا ہوا ہے مہین بھائی کا سچ موچ اور سچ موچ میں مہین بھائی کی ایک میمن وائف ہوتی تھی اور وہ کمال انہوں نے کیا تھا آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گی محترمہ شہناس پرویر اسلام علیکم میں آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم بھی بہت شریف ہیں میں آج بہت خوش ہوں میں واقعی میں آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ شریف شو آج ہی بنا ہے کیونکہ میں ماں بہنوں کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں ہمارا چانس تمہار دیا میں نے کہا ایک بڑا طریقے سے اللہ نے میں آپ دونوں کو انتہائی احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ اسی طرح خدمت کرتے ہیں سہت تندرسی دے اور آپ اپنی فرائز کی ادائیگی کرتی رہیں سمام سب سے پہلے میں دودانہ بھاجی آپ سے شروع ہوتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ ایک جب بھی کبھی آئی ہیں ٹیلی ویجن کے اوپر آپ نے شروعات کون سے اس میں کیتی سکسٹی سیون میں بیٹا سکسٹی سیون یعنی سکسٹی فائم میں جو ہماری جنگ ہوئی تھی اس کے دو سال بعد ہی آپ نے کام شروع کر دیو اب اس کے دو سال برای جنگ ہوگئی اس کے دو سال بعد ہی آپ نے کام شروع کر دیو آپ کتنی بڑی تیسوگ روکت آپ کیتنی بڑی تیسوگت کبھی تقریباً تھی 18-19 سال ٹی پیانسٹھ میں جی تو کیا بن گیا جوڑ جالگی تو سو سے اوپر بھی کامی سکسٹی فائم سکسٹی فائم تینے جر سکسٹی فائم ویر تینے جر آپ کو کیا لگا یہ مرد صحیح کومیڈی نہیں کر رہے تھے ان کا کیا مسئلہ تھا یا مردوں کی کومیڈی کو آپ نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ اس قابل ہے یا آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی کومیڈی تو ہے لیکن خواتین کومیڈینز ہونا بھی بڑا ضروری ہے یہ آپ کو کیوں آئی ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ عورتیں انٹرٹینر ہیں بلکل یہ تو آپ لوگوں کا کام ہی نہیں آپ کا تو تنشن کا مشہور ہے نہیں نہیں آپ کو تنشن کیریٹر ہوتی ہیں نہیں آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو کچھ نو کچھ کرتے ہیں اور دکھی موہوں کو ہسا لیتے ہیں یہ پہلا سوال آپ سے آپ کو کیوں خیال آیا آپ تو سینئر رینج ہے کب خیال آیا آپ کو بھی ہسانا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ عورت خواتین جو ہیں سوری وہ کیوں اچھا اورت خواتین جو ہے جی 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 اورت اور خواتین جو ہے یہ تم کنگو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے عورت اور خواتین جی 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 بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی نے مجھے بات کی کوئی مجھے سنا رہتا ہے فران لڑکی نے بڑا بورا کیا میں ساتھ چھوڑ کے چلی گئے میرا کے دوست مجھے باتا میں نے کہا اچھا میں نے کہا بڑا بورا کیا اس ورہت نے کہا ہی نہیں ہے ت aslında nadie لابد شخصو Remoț زمان где Gray مرتانہ تم مرتانہ قار ela کیونے سال کہ دیو شعر جس سال نہیں سوچ سے تو ڈیفرنس بنتی ہے نہیں وہ تو دیکھو صحیح آتے 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 آپ اسکوٹر بھی چلا دیتی؟ اس کا مطلب آپ کا ذہن شروع سے مردانہ ہے ملکل مردانہ چلا دیتی اسکوٹر کتنے سال آپ نے لاہور کے اندر کتنے سال چلائی؟ چھ سال چھ سال اور جہاز بھی چلایا جہاز بھی چلایا؟ جہاز بھی چھتیس گھنٹے چلایا چھتیس گھنٹے؟ مطلب جو آوز ہوتے ہیں چھ سال یہ شوک تھا اور یہ شوک سارے مطلب مردانہ ہی اپنا ہے مردانہ ہی اپنا ہے اور میری خوشکتبتی یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے جو میرے حلوان تھے اللہ بخشے ان کو وہ بھی مجھے اسی طرح پسند کرتے تھے کہ میرے ساتھ میرا کوئی بھائی جا رہا ہے آپ اپنے شہر کے ساتھ کڑھئے ہیں کسی نے پوچھا آپ کے شہر سے اجے کنے پراہ ہو؟ اجے دو پراہ ہو ایک میند ایک میری وائپ بھی میرا پراہی ہے مجھے ایک ساسا چلتی تھی آپ اہا بالکل وہ یہ ہے کہ اصل میں اس میں پیرنس کا بڑا دخل ہوتا ہے تو کھانا مانا کیا گللہ بھائی پکاتے تھے؟ نہیں وہ ساڑی اس تنی کرتے تھے میری اچھا اچھا لیکن اصل میں بات یہ بات آپ کی جو ہو رہی ہے کیونکہ میں کریٹ سے جب بھی میں کریٹ سے پلے کیے آپ پڑھ پڑھی بھی آپ وہیں سے اور پی اے ڈی ڈی ڈاکٹر بھی ماشا اللہ ماشا اللہ بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے آپ پر کس چیز میں پی اے ڈی گیا؟ ایڈکیشنل ایڈمینٹسٹریشن اور پھر آپ ایڈکیشن میں آئے بھی میں بہت پہلے آگئی تھی ایڈکیشن میں اس کے بعد آپ نے پی اے ڈی گیا؟ مجھے اچھلی ملا تھا پولیس میں جوب مجھے مجھے بلوایا کیونکہ فائرام جوڈے کراتے یہ سب مجھے آتا تھا ابھی بھی آتا ہے نہیں آپ تو مجھے آپ بھول گئی ہیں اب صرف اپنا وزن سمالنا آتا ہے مجھے باتا ہے اچھا چینال بھابی آپ کی طرف آتا ہوں میں تو آپ کو بھابی کہتا ہمیشہ سے آپ کیا ہے؟ میرے خوش قسمتی؟ نہیں نہیں ہمارے لئے قابل اتنا آپ جو میں نے آپ کو دیکھا آپ تو بڑی شرمیلی سی اب بڑی اپنے اس میں کبھی کبھی آپ بہت اچھے چی باتیں جب ہم گھر میں بیٹھتے تھے اور کوئی گیدرنگ ہوتی تھی اکثر ہوتی تھی تو یہ بڑے اچھے چی جملے بیک اسٹیج پہ بیٹھ ہی ہیں یہ مہین بھائی نے سٹیپ لیا تھا اچھا مہین بھائی گھر بیٹھی کیا کر رہی ہو بس کھانا ہی بگاتی ہو مہین بھائی کھا بات ہے کچھ موش میں آپ نے بہت پیارا کام کمال کر دی اچھا مہین بھائی اچھا مہین بھائی تاکہ سب نے کہا کہ یہ بول نہیں پائیں گی میمن لینگویج اور میمن ایکسنٹ نہیں دے سکیں گی مگر جب میں بولا شروع ہی تو میں خود کہنا کہ مہین بھائی صحیح ہے کہنے لگا مجھ سے اچھا بول رہی ہو پھر مل جل کے اپنے دونوں نے بول لیا وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑے آٹسٹ ہیں ہم تو ان کے سامنے پچھتے ہیں وہ پنجابی ایکسنٹ میں بول نہیں تھی حالانکہ وہ میمن ہیں ان کے دوست میمن ہیں نہیں وہ میمن ہیں نہیں نہیں پنجابی ہیں اچھا پنجابی ہیں وہ زیلم کا پنجابی ہیں اچھا پونسو بھی ہے کچھ لوگوں کو جسے میمن ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں ہم نے بہت کام کیا ہے میرے جتنی بھی شروع میری جتنی پرفارمی سے نہیں میری شروع کی کراچی میری آڈینس ہی ممن تھی آج تھا کہ وہ آڈینس بچے بڑے ہوگا ہمیشہ وہ پہلے پنجاب نہیں کہتے تھے کنجابی کنجابی لوگ ہیں بہت ساری تعلیم میرے بچے بلکل بہت 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 محنت کی بھی ہے بہت محنت کی نہیں آپ آئیں آپ نے ایک ڈراما کیا اور اتنا اچھا اور طویل ڈراما تھا بہت عرصے سے چلتا رہا اور بہت پاپلر ہوا اور جیو میں بہت چلا اور جیو پہ بھی چلا وہ ہر جگہ پہ چلا جی جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں وہاں بھی چل گیا میں تو کہتا ہوں کامیابی جب اللہ دیتا ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی حد نہیں ہوتی بے شکل وہ تو کہتا ہے عطا کی عطا میں تو جہاں تک آپ کا ذرف آپ شمال سکیں اپنے مرور صاحب کے ساتھ کام کیا کیسے آدمی تو وہ بہت نفیس بہت اچھے آدمی سلام ہے ان کے اوپر اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنے وہ کوپریٹیو آرٹس تھے کہ میں فرس ٹائم ان کے ساتھ ان کے ساتھ منہ وزری مجھے اتنی گھبرات تھی کہ میں نے کہا یہ تو دیتھرے پاڑ دیں گے اور میں نے ان سے کہا بھی آپ پلیز ایسا کریں کہ ہم تو کیوں پہ کیوں چلتے ہیں نہیں نہیں آیا تھے تو کیوں کا بڑا ہمیں شوق تھا کہ میں کیوں ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ دودانا جی آپ فکر نہ کریں میں جو بھی کہوں گا کیوں آپ کو ضرور دوں گا اور کیا کمال ہے ان کی پورا ڈائلوگ بول کے پوری اپنی سپیچ کر کے آپ کو کیوں پر لائیں بھائی آپ نے جب کام کیا آپ کی شادی لامریشتی جو بھائی میں بھائی میں کچھ سچ بول رہی ہے پسند کی شادی پسند کی شادی آپ لوگ کوئی قریب میں رہتے تھے نہیں جی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ہمارے کوئی قرائدار تھے جاوید میر صاحب جو اس وقت میں میوزک بجاتے ہیں جاوید بھائی ہمارا بہت میوزک کیا ہے جاوید بھائی کو بھی سلام کر لیں جاوید بھائی اگر آپ پورام دیکھ رہے ہیں میں آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں بلکہ اس شو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہم نے اس شخص کی میوزک کے اوپر پاکستان کے کامیاب ترین ڈرامے کی ہے ماشااللہ تو پلیس ریزا کونٹیکٹ کیجئے بس ان کے ساتھ میں ٹی وی گئی بچوں کے پروگرام میں ایسے گانے کی کوشش کی ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا آواز تو اتنی اچھی تھی نہیں مگر اتنے میں انہوں نے پرپوز کر دیا اور میری شادی ہو گئی ابھی ٹیسٹ نہیں آیا تھا کہ آپ پاس ہو گئیں یا فیڈ ہو گئیں امجد بھائی نے آپ کو پاس کر دیا زندگی کے امدحان میں پاس کر دیا پہلی ٹرافی تو وہ ہی مل گئی آپ کو جو آج تک آپ کے ساتھ وہ ٹرافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قریقہ رحمت کرے وہ اتنے اچھے آدمیوں سے کہ ہر انسان کا ہاتھ آپ کو دیکھ کے ایسے اٹھ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بابو یہ چھوٹی بات نہیں آیا اچھا گھرے لو جندگی شروع ہے آپ کی جندگی شروع ہے اب اس میں سے مصروفیات آپ کیسے نکالتی تھی کہ یہ گھر بھی دیکھنا ہے شوٹنگ بھی ہیں ریکارڈنگ بھی ہیں آپ تو فلمیں تیٹر ٹی وی تینوں ویڈیو میں کام کر رہی تھی اصل میں عمر میں نے سٹارٹ کیا تھا جب میری جب میں بیوہ ہو گئی تھی اچھا بیوگی کے بعد میں نے شروع کیا تھا کیونکہ اس وقت میں تھا جب میری شادی ہوئی اور سکسٹی فائب کی وار ہوئی تو جب وار ہوئی تو وہ دونوں جو بہنیں تھی میری نانی اور میری نانی کی بہن انہوں نے بیٹھ کے کہا جی بم گولے پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہم ماری نہ جائے تو ان کی شادی جلدی کر دو شادی شدہ مرے میرا تو اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا تھا یہ کام پھر شروع کیا تو پھر تو کوئی روک ٹوکی نہیں ظاہر ہے پھر آپ کا کہیں پہ بھی کوئی آپ کو زندگی میں اچھا نہیں لگا نہیں حالکہ آپ کے پاس تے کہ ہر عورت کے پاس یہ کا آپشن تو ہوتا ہے تو آپ کو کبھی کوئی اچھا نہیں لگا نہیں عمر میں یہ میری ہے کہ مجھے ان کے بعد کوئی نہیں اچھا لگا یہ پیسے ان کا ذہن بھی نہیں تھا اس طرف ان کا ذہن چلاری تھی انہوں نے کیا گھر ذہن نہیں یہ deu چیچ کنا چکا نہیں تو وہ کیاistine man کا ذہن چیچکا نہیں 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 یقیってる کیاAWK وہ سبتا ہے جانتے تھے ہمیں بجواتے تھے کھاندان بڑے امید لوگ تھے یہ فیروز سانس میں میری حادی ہوئی تھی تو اچھے کھانے پر وہ مجھے پکھا ہی نہیں تھے میں کہتی تھی مجھے پکھائی کرنے تو لیکن وہ کھانے ہی نہیں ہی ہمارے پیسے دائیں ہی ہمارے پیسے بھی دائیں ہی ہمارے کھانا بھی کھانا ہی بہت اچھا پکاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے منور صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور آج آپ جو کمیڈین کام کر رہے ہیں آپ کو کیا ڈیفرنس لگتا ہوں بیٹا میرے لئے اتفاق سے یہ ہے کہ میرے ساتھ ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ یہ لوگ رہے ہیں ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مجھے زیادہ اتفاق نہیں ہوا کام کرنے کا بٹ میں یہی کہوں گی کہ دیکھئے کومیڈی کرنا کوئی بلکل آسان کام نہیں ہی آپ جانتے ہیں اس چیز کو کیونکہ کومیڈی صرف فیس سے کر لینے سے یا باڈی کو ہلا دینے سے یہ کومیڈی نہیں ہوتی کومیڈی ہوتی کومیڈی ہوتی کہ آپ پنچ لائن کس آباز میں دے رہے ہیں بلکل 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 دیکھئے میں آپ کو اس میں ایک ایگزیمپل دینا چاہتا ہوں اپنے تمام جونیورز کو چارلی چپلین صاحب جو تھے سیلنٹ کومیڈی کرتے تھے لیکن ان کے جسٹر اور اس کے اندر موجود سٹوری جو سب ٹیٹلنگ ہوتی تھی وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ راج کپور چارلی چپلین کا سب سے بڑا چور تھا بلکل یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے بلکل میرے پاہ ہزار و ثبوت ہے راج کپور صاحب نے چارلی چپلین کے بے شمار سیکونس چورا کے اپنی فلو میں رکھے ساری جندگی پھٹی بھی پتلون اور کٹاوا کوٹ اور چپل جوتا پہنے کے انہوں نے ہیٹ پہنا پہنے کے انہوں نے ساری جندہ اور اسٹریک ہاتھ میں رکھے وہ چلتے رہے تو مقتک کہنے کا ہے کہ وہ ایک سائلنٹ سے اتنی اچھی کومیڈی کرتے تھے اب ہم زبان ہے ہمارے پاس آواز ہے ہم کامرے میں ہماری جا رہی ہے اور اب ہم میسیج نہیں دے پا رہے ہیں تو کتنا عظیم تھا وہ آدمی جو خاموشی میں بھی میسیج دیتا تھا بلکل 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 ای اپریشیئیٹ یہ ہمیں چیز کو اپنانا چاہیے میری جو بھا جی کیا زندگی میں اس وقت کمی محسوس کرتی ہے بس کمی بچوں کے ساتھ رہ کے بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے بس کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ہوتے نا کہ بھول جاتے ہیں کسی کو میں بھول نہیں سکی ابھی تک ابھی آپ کی یادوں میں سے وہ چیزیں جو ہیں نا وہ بیدالد نہیں ہوئی ہیں میرا ہیرو زندگی کا ابھی بھی وہی ہے جوارا ہے مجے اوہ خواب آتے ہیں ان کے کبھی خواب بہت آتے ہیں خواب اور جب میں بہت زیادہ کبھی پریشان ہوتی ہے تو پھر میں آ جاتا ہے کچھ کا مطلب ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ نے اتنا پڑایا اتنا پڑا بتائی ہے یہ جو لوگ خواب میں آ جاتے ہیں جب کوئی پریشان ہوتا ہے وہ مر چوکا ہوتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے کیا کنیکشن ہے؟ یہ روحانیت کا یہ روحانیت کا ہے یہ روحانی کنیکشن ہے اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روحانیت کی ایک زندگی الگ چل دی ہوتی ہے اور مٹی ریلیسٹلی زندگی چل دی ہوتی ہے آپ کے جو چھوار ہیں کبھی آئے خواب میں اور آپ کو کہاو کہ دوزانہ اڑتے پیٹرول پو آلک دی جائے کبھی انہوں نے آپ کی ایسی کوئی حوصلہ کی ہے جو شخص آپ کے ساتھ ہی ہر وقت رہتا ہو اس کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں رہتا وہ جو میرے عشقیتر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوتی تو وہ خواب میں آ جاتا جبکہ میں نے آپ کو آج اس لیے زحمت دی ہم نے پرورام میں آپ کا کہ آپ حسا رہے ہو حالانکہ آپ کی یہ دونوں شخصیتوں میں ایک بات بالکل سیم ہے کہ آپ کے ہزبین بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے آپ کے کزن بھی تھے لیکن آپ کہتے ہیں وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں بابی کہتے ہیں کہ اب بھی میرے ساتھ ہیں اور جب میں پریشان ہوتی ہوں وہ آ جاتے ہیں یہ آپ کی بھی انتائی آنسٹی ہے اور ان کا کمیٹمنٹ ہے روحانیت سے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ خاتن ادرات بڑا سوچنے کی بات ہے کہ چتنے لوگ ہم میں نہیں رہتے چلے جاتے ہیں وہ دکھ تو دیکھ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی زندگی گزارنے کا دھنگ بھی بتا کے چلے ہیں اور زندگی گزارنے کا دھنگ آج میں جب شنان بابی کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک نروس سی شرمیلی سی لیکن آج زمانے کو فیس کر رہی ہیں بچوں کی پرورج کر رہی ہیں یہ سب آپ کی دعایں ہیں میرے لئے بس اور کچھ نہیں اور ان ساری چیزوں کے باوجود سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے کہ ہسانے کا کام کر رہا ہے خود ان کے دل میں دکھ ہوگا غم ہوگا کمی ہے ساری چیزیں ان کو محسوس ہوتے ہوں کی جگہ جگہ کیونکہ ہر چیز اب انہوں نے خود کرنی ہے دوردانہ بازی نے ہر چیز اب خود کرنی ہے مگر ان دونوں خواتین کے حوصلے ہم سارے پاکستان کی خواتین کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھئے آپ کو تو ایک غم ملتا ہے تو غم لگا کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں انہیں دیکھئے غم ملے ہیں ان غموں کو کہہ کہہ بنا کے آپ کو لوٹا رہی ہیں اتنا خوشی مجھے ہوئی ہے آپ دونوں سے مل کر کے کہ میں اس کو نہیں کہتا کہ آپ مردی ہسا ہیں کیونکہ مرد رولاتے بھی ہیں بلکل زیادہ رولاتے ہیں زیادہ رولاتے ہیں عورتے ہی زندگی میں خوشیاں لاتی ہیں اچھا کومیڈی فطرت میں ہوتی ہے مجھ میں فطرت میں ہے میری فطرت کے اور ان کی بھی فطرت ہے یہ نیچر ہے ان کو دیکھ کے بھی بہت سیکھا ہے بہت یہ بڑی پاکستان کا فقر ہے ماشاء اللہ بہت محنت ان کو دیکھ کے بہت سیکھا ہے اور انہوں نے بہت ایچیف کیا ہے بڑے ایوارڈز بھی لے ہیں ان کو بلکل سرکار نے بھی ان کو تم کا امتیاز سے بھی نوادہ ہوا ہے بلکل الحمدللہ اللہ نے ان کو اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تحیزت دا فرمائیے میری دعا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوشیاں باتنے والے خوش کرنے والے لوگوں پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور وہ جو خواتین کے بارے میں ایک کانسپٹ ہے کہ دلوں کو روگ لگا کے چلی جاتی ہے غلط ثابت کر دیا ہم نے آتھ کے شعبے ہیں دلوں کو روگ لگا کے نہیں جاتی جو روگ لگا کے چلے جاتے ہیں ان کی اولادوں کو پالنے والی بھی ہیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے جب ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو کہ ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتا ہے کہ کس سے پہلے کہ ہمارے آنکھوں میں آنس ہوا ہیں ہمارے بل کو پہ لہرانے لگے ہیں ہمیں انہوں چھپانا ہے اور آپ کو نظر نہ آئے اس کے لیے ہم نے غائب ہو جانا ہے اور غائب ہونے کے لیے بریک لینا بہت ضروری ہے then don't go anywhere we will ride back